آپ نے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جنگ ہوتے ہوئے تو اکثر دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ کیوں ہوتی ہے دراصل یہ جنگ زمین کے لیے ہو رہی ہے اس زمین کے لیے جس کو مسلمان بھی مقدس مانتے ہیں اور یہودی عیسائی بھی آج جہاں پر آپ مسجد اقصاد دیکھ رہے ہیں ٹھیک اسی جگہ پر آج سے تقریباً تین ہزار سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عبادتگاہ کو بنوایا تھا اس عبادتگھر کا نام حیقل سلیمانی تھا کیونکہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اسی لیے اس کا نام حیقل سلیمانی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ حضرت سلیمان نے 931 بیسی سے لے کر 970 بیسی تک اسرائیل اور فلسطین کے بادشاہ رہے ہیں حضرت سلیمان نے مسجد کے تعمیر کا کام شروع کروایا تو اس کے بننے میں تقریباً سات سال لگ گئی جبکہ حیقل سلیمانی کو بنانے میں صرف انسانوں نے ہی کام نہیں کیا بلکہ حضرت سلیمان نے طاقتور جنوں سے بھی کام لیا ہے حیقل سلیمانی کو تعمیر ہونے میں ابھی سال بھر کا وقت باقی تھا لیکن اسی حالت میں حضرت سلیمان کے موت کا وقت قریب آ گیا ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے ان کے پاس مہج گئے حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ابھی بیت المقدس کا کام مکمل بھی نہیں ہوا ہے اور میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو اللہ نے کہا کہ اے سلیمان تیرے ذریعہ اس مسجد کو ہم ہی بنوا رہے ہیں اور تیرے بعد بھی اس مسجد کو تعمیر کرنا میری ہی ذمہ داری ہے یہ سن کر حضرت سلیمان کو اتمنان ہوا پھر انہوں نے غسل کرنے کے بعد اپنے جسم پر نئے کپڑوں کو زیبتن کیا پھر خوشبو وغیرہ لگا کر بیت المقدس یعنی حیقل سلیمانی کو بنوانے کے لیے نکل پڑے ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کے مدد سے وہ کھڑے ہوتے تھے وہ ٹیک لگا کر کھڑے تھے کہ اسی حالت میں موت کا فرشتہ ان کے پاس پہنچتا ہے اور ان کے روح کو قبض کر لیتا ہے ادھر طاقتور جن وغیرہ مسجد کی تعمیر بہت ضرور شورس کر رہے ہیں کرتے کرتے رات ہو گئی لیکن ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سلیمان ابھی بھی کھڑے ہیں اور ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کسی بھی جننات کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت سلیمان سے جا کر کچھ بھی پوچھ سکے حضرت سلیمان کی روح ان کے جسم کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جا چکی تھی لیکن ان کا جسم ابھی بھی اسی حالت میں تھا جیسے وہ زندہ میں کھڑے تھے ان کے آنکھیں ابھی بھی کھلی ہوئی تھی جس کے وجہ سے جنناتوں پر اور بھی زیادہ روب تاری ہوتا تھا اللہ کو چونکہ مسجد کو بنوانا تھا اس لئے ان کے جسم کو اسی حالت میں رکھا ادھر مسلسل ایک سال تک جننات کام کرتے رہے جب مسجد کا کام کمپلیٹ ہو گیا تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی چھڑی کو دیمک نے کھوکلا کر دیا جس کے وجہ سے لکری ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پڑا گیا اللہ نے جو وعدہ حضرت سلیمان سے کیا تھا وہ مسجد کو تعمیر کر کے پورا کر دیا جب مسجد بن کر تیار ہو گئی تو اس میں ممبر کے پاس ایک تابوت رکھا گیا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں اگر تابوت سکینہ کی بات کیا جائے کہ یہ کیا ہے تو ایک روایت کے مطابق یہ ایک صندوق ہے جس میں حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے جن میں ایک بوتل میں منو سلوہ بھرا ہوا تھا اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لاتھی بھی اسی میں تھا ساتھی وہ پتھر کے تختیہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود سے لکھوایا تھا اس میں موجود تھا جس حیقل کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا اس کے خوبصورتی اور بلندی کا کیا ہی کہنا اس مسجد میں روشنی کا انتظام بھی کافی نرالے انداز میں کیا گیا تھا وہ اس طرح کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر سنگ مرمر ہرے جواہرات اور یاقود سے کروایا تھا اور بیت المقدس کے گمبت کے سیرے پر کبریت احمر کو لگوایا جو کہ لال گندک ہوتا ہے یعنی ریڈ سلفر جس کے روشنی سے بیت المقدس کے آس پاس کے کئی کلو میٹر تک پورا علاقہ روشن ہو جائے کرتا تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ رہے حیقل سلیمانی اسی حالت میں اپنے پورے شان و شوقت کے ساتھ کھڑا رہا آپ کے گزر جانے کے بعد بھی اس مقام میں کوئی کمی نہیں ہوئی حضرت سلیمان کے بعد بنی اسرائیل کے کئی نبی اس میں تبلیغ کا کام کرتے رہے حضرت زکریہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ اسی شان و شوقت کے ساتھ کھڑا رہا اس زمانے میں بھی لوگ اس مسجد کی خدمت کے لیے ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس مسجد میں خیمت کرنے والے لوگوں کی تعداد چار ہزار سے بھی زیادہ ہو گئی یہ مسجد اسی طرح اپنے شان و شوقت کے ساتھ پورے جہان میں روشنی پھیلا رہا تھا لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس پر ایک ظالم بادشاہ کے بری نظر پڑ گئی جس کا نام بخت نصر تھا بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کر کے پورے شہر کو ویران کر دیا پھر اس مسجد کو توڑ کر اسے زمین کے برابر کر دیا ایک عرصہ کے بعد یہودیوں نے پھر سے ایک حیکل یعنی عبادتگاہ کو بنایا اس حیکل کو بھی سن ستر عیسیوی میں روم کے بادشاہ نے ڈھا کر کھندر میں تبدیل کر دیا اس عمارت کے صرف ایک دیوار باقی رہ گئی جو آج بھی باقی ہے جسے دیوار ایک گریہ کہتے ہیں یہودی اس دیوار کو ویلنگ وال گہتے ہیں آج بھی یہودی اس دیوار کے پاس جا کر روتے ہیں گر گراتے ہیں گریہ جاری کرتے ہیں یہودی نے جس حیکل کو بنایا تھا اسے روم کے بعد ساتھ تیتوس نے توڑ ڈالا حیکل کے جو بچے کھچے حصے تھے اسے خود ایک یہودی نے آگ لگا دی اس کے بعد اس پورے علاقے پر رومیوں کی بادشاہت ہو گئی جس میں مسجد نام کے کوئی بھی چیز نہیں تھی پھر پانسو چھانوے عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا دونوں طرف کافی جنگ ہوئی لیکن پھر حضرت عمر نے خود جنگ کے لیے تشریف لے گئے رومیوں نے حضرت عمر کو دیکھ کر بغیر جنگ کے قیلہ اور پورا علاقہ ان کے حوالے کر دیا رومی عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر نام کا ایک شخص اس پورے علاقے کو فتح کر لے گا اس لئے اب جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کہہ کر قیلہ اور پورے فلسطین کا کنٹرول حضرت عمر کو دے دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سے مسجد کو اسی جگہ تعمیر کروائی جہاں پر سب سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیقل سلیمانی اور مسجد الاقصہ کو تعمیر کیا تھا پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی جگہ پر مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں آج جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعمیر کردہ ہے آج جو مسجد وہاں پر موجود ہے وہ ٹھیک حیقل سلیمانی کے اوپر ہے یعنی مسجد اقصہ کے ٹھیک نیچے حضرت سلیمان کے بنائے گئے حیقل سلیمانی کی کچھ نشانیاں ابھی بھی موجود ہیں یہودی چاہتے ہیں کہ وہ مسجد اقصہ کو توڑ کر پھر سے حیقل سلیمانی کی تعمیر کریں اس لئے ابھی تک اتنی جنگیں لڑی جا رہی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہودی کبھی بھی طاقت کے بلبوتے پر جنگ نہیں جیتے اسی وجہ سے وہ سادشیں کرتے ہیں انہی سادش میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کبت سخرا کو دنیا کے سامنے مسجد اقصہ کے طور پر پیش کرتے ہیں اگر آپ گوگل پر سرج کریں گے تو آپ کو پیلی گمبد والی مسجد دیکھے گی جو کہ اصل میں کبت سخرا ہے یہودیوں کے سادش ہے کہ وہ مسجد اقصہ کو شہید کر ڈالیں پھر مسلمانوں سے کہیں گے کہ تمہاری مسجد تو ابھی بھی موجود ہے خیر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں آپ سے کرنا ہے آج کے لیے اتنا ہی جب تک کے لیے ہمیں لائک فالو اور سبسکرائب ضرور کریں ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ